تو سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل اسٹیڈی ویدہ کاس میں اور آج میں آپ کے لیے ہشٹری کے ریپیٹڈ ایم سی کیوز لے کر آیا ہوں جو کی پریچھا کی درستی سے بہت ہی مہتبور ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسٹیڈی ویدہ کاس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے چلیے شروع کرتے ہیں تو اس کا جو آنسر ہے یہ ہیمچند سوری تھا اور یہ کس کے دربار میں تھا یہ جیسنگ سدھراج کے دربار میں تھا کس کے دربار میں جیسنگ سدھراج تو یہ آپ یاد رکھئے گا جیسنگ سدھراج سدھراج کے دربار میں یا بول سکتے ہیں دربار کو سشوبیت کرتا تھا اور اسی سے جو ہے پربابیت ہو کر جیسنگ سدھراج نے آبو پروت پر ایک منڈب کا نرمار کروائے تھا کس پر آبو پروت پر پروت کا نام یاد رکھئے گا آبو پروت پر منڈب کا نرمار کروائے تھا ٹھیک ہے اور اسی میں جو ہے جینت انتر تیر تھنکروں کی جو ہے مورتیاں جو ہے استھاپیت کروائی تھی کس نے یہ جیسنگ سدھراج نے ٹھیک ہے اور انہی کے درباری کون تھے درباری کوئی یہ ہیمچند سوری تھے اب اگلے کوشن کو دیکھتے ہیں اگلا کوشن دیکھتے ہیں اس میں دیا گیا ہے کہ سوچی ایک کو سوچی دو سے ملانا ہے پہلی طرف یودھ کے نام دیئے ہیں دوسری طرف ان کے سن دے رکھے ہیں تو ایک طرف کیا ہے پلاسی پلاسی کا یودھ کب ہوا تھا یہ آپ کا سترہ سو ستاون میں ہوا تھا مطلب اے کو ہم لوگ ملا دیئے ہیں فور سے اور بھی دیکھ لیتے ہیں بی آپ کا کیا ہے کلنگ کا یودھ اور ہم لوگ پہلے بات کر لیتے ہیں پلاسی کا یودھ ہوا کس کے کس کے بھیج تھا یہ ہوا تھا آپ کا تیز جون کو ٹھیک تیز جون سترہ سو ستاون کو ٹھیک کس کے کس کے بیچ ہوا تھا نواب سیراج الدولہ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ میں ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوا تھا کہ نواب کی سینہ تھی اور اس میں نواب کا ایک سینہ پتی تھا میر جعفر اور یار لطیف اور رائے درلب یہ لوگ جو ہے ان لوگوں نے چیٹنگ کر دی تھی مطلب رازدرو ہی تھے یہ سب بول سکتے ہیں آپ لوگ یہ سب انگریج کی طرف سے ملے ہوئے تھے اور یہی دھوکہ کھا گئے تھے نواب سیراج الدولہ اور مار دئیے گئے تھے ٹھیک ہے اور کلنگ کا دیکھتے ہیں کلنگ کب ہوا تو ہے دو سو ایک سٹھ میں ہوا تھا ٹھیک ہے دو سو ایک سٹھ ایسا پور یہ اسوک نے جو ہے کلنگ پر آکرمڑ کیا تھا اور اس میں لاکھوں لوگ مارے گئے تھے ٹھیک اور پچاس ہزار سے زیادہ لوگ بندی بنا لیے گئے تھے اور اس کے اس یودھ سے اسوک اتنا زیادہ دکھی ہوا تھا کہ اس نے بہت دھرم اپنا لیا تھا اور اس کے بعد اس نے کبھی یودھنا کرنے کی جو ہے قسم کھا لی تھی اور اس کے بارے میں اس نے جانکاری کہاں سے ہمیں ملی تھی تو اسوک نے کیا کیا تھا اسوک کے تیروے سلالیک سے تھرٹین تیروے سلالیک سے ہمیں جانکاری ملتی ہے تو ہم لوگ بی کو کس میں ملا دیں گے ون میں تو آپ کا جو ہے آپسن جو ہے سی والا جو ہے میچ کر رہا ہے لیکن پھر بھی دیکھ لیتے حلدی گاٹھی کا یودھ کب ہوا تھا یہ آپ کا پندرہ سو چیتر میں ہوا تھا مطلب سی کو ملا دیا ہم لوگوں نے ٹو میں اور یہ کس کے بیچ میں ہوا تھا یہ آپ کا اکبر اور مہاراڑا پرطاپ کے بیچ میں ہوا تھا اور اس میں اکبر جیت گیا تھا یہ وہی مہاراڑا پرطاپ ہیں جنہوں نے جو ہے پندرہ سو چھبیس میں جو پانی پت کا یودھ ہوا تھا ابراہیم لوڈی اور بابر کے بیچ میں اور انہی مہاراڑا پرطاپ نے جو ہے انوائٹ کیا تھا ان کو یودھ کرنے کے لیے بھارت پہ اور ترائن کا یودھ دیکھئے دو ہوئے تھے گیارہ سو بان نبے میں اور گیارہ سو اکیار نبے میں پہلا ہوا تھا جس میں جو ہے محمد گوری ہار گیا تھا اور دوسرے والے میں محمد گوری جیت گیا تھا اور یہ یودھ ہوا تھا محمد گوری اور پرتویرات چوہان کے بیچ میں ٹھیک ہے تو آپ کا دی والا تھری سے ملا دیں گے تو آپ کا جو آپسن صحیح ہو جائے گا آپ کا سی صحیح ہو جائے گا اب اگلے کوشن کو دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہے آپ کا کہ سوچی ایک کو دو سے ملانا ہے پھر سے دے رکھا ہے سوچی ایک کو سوچی دو سے ملانا ہے تو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ کی کیا کوشن دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ایک طرف اکبر لکھا ہے اور اس میں سے آپ کو پہچاننا ہے کہ اکبر کے سمجھ میں ایسا کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اکبر جو ہے یہ آئینے آئینے دہسالہ سے سمبندی تھے اور آئینے جو آئینے دہسالہ ہے یہ بھو راجس سے سمبندی ویبستہ تھی ٹھیک ہے تو یہ آپ یاد رکھئے گا کہ آئینے دہسالہ تھی کیا اور محمد تگلک محمد تگلک جو تھے وہ پہر انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے پرتیق مدرہ جس کو سانکیتگ مدرہ بھی بولتے ہیں یہ چلایا تھا چہل گانی امیر اس کی ستھاپنی کی تھی چہل گانی امیر کا مطلب چالیس سردار جو ہے انہوں نے چالیس سرداروں کی ایک ٹیم منائی تھی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سی جو ہے ٹو سے میچ ہو جائے گا اکبر کا تھری سے مطلب اے میچ کر گیا تھری سے بی ہو گئے آپ کا فور نمبر اور سی ہو گئے آپ کا ٹو اور ڈ ہو گئے آپ کا سیرساسوری کو سڑکی آجم کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے ایک سڑک بنوائی تھی جو کی لاہور سے لے کر سنارگاؤں سنارگاؤں کہاں آپ کا بنگال میں ہے تو یہ بہت ہی لمبی سڑک تھی اس سمیہ میں تو اس لیے ان کو سڑکی آجم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو آپ کا ڈ کا ون ہو جائے گا تو آپ کوٹ دیکھ لیتے کون سا ہے 3,4,2,1 دیکھ لیتے ہیں کون سا مائچ کرتا ہے 3,4,2,1 تو یہ آپ کا کون سا مائچ کر رہا ہے یہ آپ کا بی والا بلکل صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگلے کوششن کیوں اور بڑھتے ہیں اگلا کوششن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تیروی چودوی ستابدی میں بھارتی کرسک کھیتی نہیں کرتا تھا تو کس کی کھیتی نہیں کرتا تھا اب میں بتا دوں آپ کو گےہو کی کرتا تھا چنا کی بھی کرتا تھا اور جو کی بھی کرتا تھا تو یہ مکہ کی کھیتی جو ہے نہیں کرتا تھا تو اس کا جو آنسر ہو جائے گا آپ کا ڈی والا ہو جائے گا مکہ کی کھیتی نہیں کرتا تھا اب اگلے کوششن کو دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہے یہ کوششن جو ہے تھوڑا سا ڈاؤڈ فول ہے ٹھیک ہے اس میں کوششن دیا گیا ہے مدی کالین بھارت میں مہاتر اور پٹکل پدنام کن کے لیے پریوکت ہوتے تھے پھر سے سننے گا مہاتر اور پٹکل ٹھیک ہے تو آپ کو میں بتا دوں دو لے خوکو کے نام ایک دینیش چند سرکار ٹھیک ہے یہ مہاتر جو ہے دینیش چند سرکار دینیش چند سرکار چندر سرکار ان کے اکارڈنگ اگر مہاتر اور پٹکل پٹکل کو دیکھیں گے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا گرام مکھیہ ہو جائے گا اور اگر ہم بات کریں کی کی جو ہے ہریشن ورما کی جنکو ہم لوگ ایچ سی ورما کہتے ہیں کی کمپٹیشن نیویل کی بہت ہی مہاتر کتاب ہے مدی کالین کہ اگر ان کی بک دیکھیں تو انہوں نے جو آنسر بتا ہے وہ بتایا ہے سلپی سیڑیوں کے پرمکھو یا سلپی سلپ کاروں کی سیڑیوں کے پردھان کو تو یہ ڈی جو ہے آپ کا صحیح ہو جائے گا تو یہ کوشن جو ہے آپ کا ڈاؤٹ فول ہے دینیشن سرکار کے دورہ اس کا آنسر بی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو بی آپ ٹک کریے گا ٹھیک ہے اگر آپ ایسی ہریشن ورما کو مانتے ہیں تو آپ کا آنسر جو ہے آپ کا ڈی یہ صحیح ہو جائے گا اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو صحیح مانتے ہیں ٹھیک ہے میں اس میں کوئی اپنی رائے نہیں دینا چاہتا ہوں کیونکہ اگر یہ کوشن آیوگ نے دیا ہے تو اس کا جو ہے کچھ حل ضرور انہوں نے دیا ہوگا اب اگلے کوشن کو دیکھتے ہیں اگلے کوشن جو ہے یہ میں آپ کو اتر بھارت دککن کے پرانتی راجون سے کچھ کوشن کراؤں گا تو پہلا اس میں جو کوشن ہے جون پور نگر نمنانکیت کی اس مرت میں اس تھاپیت کیا گیا تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا محمد بن تغلق اور اس کا محمد بن تغلق کا جو انہے نام تھا وہ جونہ تھا ٹھیک ہے جونہ تھا ٹھیک اور یہ جو محمد بن تغلق تھا یہ فیروز تغلق یہ جو لام لکھا ہوا ایسی نمبر پہ ان کے کزین تھا بول سکتے چچیرہ بھائی تھا جو بہت ہی پریے تھا بڑا بھائی تھا اب اگلی کوشن کو دیکھتے ہیں جو ہے جون پور نگر کی اس تھاپنا کس نے کی تو میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو فیروز تغلق تھے انہوں نے 300 نئے نگر کا اس تھاپنا کیا تھا اپنے ساس انکال میں تو اس میں صحیح جون پور نگر تھا اور جون اگلی جن کو محمد بن تغلق یہ جو لکھے ہوئے ان کی یاد میں بن بھائیا تھا اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کہ اس تھاپنا کس نے کی تو یہ ہو جائے گا آپ کا فیروز سا تغلق ہو جائے تین سو نئے نگر کی ستھاپنا کی تھی اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہے کہ سرکی سلطانوں کے ساسنکال میں نم ستھانوں میں سے کس پورو کا سی راج کہا جاتا تھا تو اس کا آنسر ہو جائے گا جان پور ہو جائے گا کیوں کیونکہ ابراہیم ساسر کی جو تھا جان پور کے سر کی ونس کا سب سے مہان سا سکتا ٹھیک ہے وہ جو تھا ویدیا اور کلا کا پریمی بھی تھا اور اس سویم جو اپنے لیے سی راج ہند کی اپادی دھارد کری تھی کہ اس نے ابراہیم ساسر کی نے اور ابراہیم ساسر کی جو اس کا ٹائم پی ریڈ ہے وہ کیا ہے ساسر کرنے کا چودہ سو دو سے چودہ سو شتیس تھک ٹھیک ہے تو اس کا جو سہی آنسر ہو جائے گا جان پور پور کا سی راج نام سے جان آج 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 اور سی راج ہند کی اپادی کس نے جار کری تھی اب ہی میں بتایا جن کا یہ ٹائم پی ہے اس نے ابراہیم ساسر کی نے تو آپ کن فیوز مت ہوئی گا پور کو کہا جاتا تھا کیوں کی ابراہیم ساسر کی کے ساسر کال میں 1402 سے 1436 کے بیچ میں یہ جو راج تھا یہ ویدی اور کلہ کے بارے میں بہت ہی جیادہ پرشید تھا کون سا چون پور راج اور اس کو بھارت کا سیراج بھی کہا جاتا ہے اور جو ابراہیم سا سرکی تھا سیراج ہند کی اپادی دھارڑ کری تھی اگلے کوششن کو دیکھتے ہیں اگلا کوششن جو ہے کسمیر کا ساسک کسمیر کا اکبر نام سے جانا جاتا ہے وہ کون تھا جہن ال جہن ال آبی دن کا ٹھیک ہے اور اس کا جو کیا بولتے مول نام تھا وہ کیا تھا سا ہی کھان اور یہ گدی پر کب بیٹھا یہ چودہ سو بیس میں بیٹھا تھا گدی پہ اور اس کے بھائی کا نام تھا اس کے بھائی کا نام تھا الی سا ٹھیک ہے اب اس کو کسمیر کا اکبر نام سے کیوں جانا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس کی تلنا تھی وہ اکبر سے کر دی گئی تھی اور اس نے ججیہ کو ہٹا دیا تھا اور گائے مارنے کا اس وقت پرچلن تھا وہ بھی نشد کر دیا تھا گائے کو نہیں مار سکتے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کریے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب پر لیجئے تھینک یو